26 جنوری کو دلی میں ہوئی ہنسا کو لے کر پولس نے کاریواہی شروع کر دی ہے دلی پولس نے باگ پت کے دوکستان نتاؤں ساہی دنوں لوگوں کو نامزد کرتے ہوئے نوٹس پھیجا ہے آر ایلڈی کے پور ودا قبیر پال راتھی اور خواب کے تھامبا چودھری برچ پال سنگھ کو دلی پولس کا نوٹس ملا ہے نوٹس ملنے کے بعد خواب چودھری اور آر ایلڈی نتاؤں میں روشت فیاب تھے اور خواب چودھری نے دوبارہ پھر سے پولس کاریواہی کے خلاف پنچائت کرنے کی بات کہی سنانتی انہوں نے خود کو نردوش بھی بتایا یہ لگ بگ دو سو لوگوں پر نوٹس آئے ہیں اور نوٹس دو ہیں میرے پاس جو بھیجے گئے ہیں یہ دو دو لانک لوپے کے نوٹس ہیں اس بات کا تو وہی جانا ہے وجہ کا تو ہم کہنے سکتے ہم تو گئے نہیں دلی اور ہم تو یہیں رہے بڑھوٹی ہماری تو کوئی انٹری بھی نہیں ہے وہاں اس میں یہ نردہ کہنا جو ایڈیسنل ایس پی تھے ایڈیسنل ایس پی تھے سب ادھیکاری کچھ استری ہے انہوں نے یہ کہا تھا آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں لگا گا نہ کوئی نوٹس آئے گا اس کے باوجود بھی پھر ہمارے پاس یہ دو دو لانک لوپے کے نوٹس بھیج دے انہوں نے کیا آیا کہ ہمیں بھی اتفاد میں لے دیا والال کے لیے پہ جھنڈا پھیرا آ گیا وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے ہم سے تو وہ سب پہلے تھے اس کے بعد ہم پہنچے وہاں قریب چار بجے سب مقدموں مہن میں انولڈ کر دیا اور یہاں سے میں نہیں بلکہ چاریس بیاریس کسان جو ہے مقدموں میں انولڈ کر دیا جو یہاں سے گئے بھی نہیں دلی تک کئی لوگ ہیں پھرنجپال سنگی ہیں جو خاپ کے چودری ہیں وہ یہاں سے گئے بھی نہیں بلجور سنگی ہیں بکرم سنگ آریے ہیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہی پر جنڈا پھیرا اور یہی پر انڈولن پر موجود تھے دلی کے بھی درشن بھی نہیں کر چکے لیکن ان پر بھی مقدم ہے